بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ویٹوپ چنل دیکھ رہے ہیں بی بی سی میں حال ہی میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی صرف ایک تصویر سامنے آئی ایک تصویر وہ بھی سائیڈ سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے افغان طالبان کے رہنما ہیں جو پشیدہ رہے لیکن کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی تصویر تھی حتیٰ کہ ملا محمد عمر جو افغان طالبان تحریک بانی ہیں ان کی بھی ایک تصویر مل جاتی ہے پرانی تصویر لیکن ایک ایسی شخصیت افغان طالبان کی ایک ایسی شخصیت جو ہر کسی سے پشیدہ ایک بھی تصویر نہیں جس پر سارے طالبان جان چھڑکتے ہیں سمجھئے کہ اس شخصیت میں پورے افغان طالبان کی جان ہے ان کے حدید وہ گھومتے ہیں آپ شاید سمجھیں گے ملا حیبت اللہ جو امیر ہیں سربراہ ہیں بلکل وہ بھی بڑی اہم شخصیت ہیں لیکن آپ دیکھیں ان کی بھی ایک تصویر بلکل ایویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ان کی لیٹس تصویریں بھی آ گئی ہیں تو اب کون شخص رہ گیا ہے کون شخص رہ گیا ہے جس کی کوئی تصویر نہیں تھی اور آڈیو صرف پیغام ان کے آتے تھے وہ ہیں جناب ملا عمر کے بیٹے ملا یاکوب جی ہاں یہ سب سے کم عمر شخص ہیں جو کابینہ کا حصہ بنے ہیں افغان حکومت کی کابینہ کا حصہ اکتیس سال ان کی عمر ہے اور آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو سامنے آئی ہے جو خود افغان طالبان کی طرف سے جاری کی گئی اس سے پہلے انہیں کوئی تصویر ان کی کوئی ایک بھی تصویر کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں تھا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عقیدت ہے افغان طالبان کو ان سے یعنی ایک طرح سے ایک روحانی شخصیت بھی ان کے لیے یہ ہے عقیدت بھی ہے ایک تو ہوتا ہے لیڈرشپ رول لیکن عقیدت کی وجہ کیا ہے وجہ ہے ملا عمر اور اس کے بارے میں بات کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے دیکھئے ایک تو یہ آپ وزیر دفاع ہیں اس سے پہلے بھی جتنی بھی ان کی فورس ہے اس کی کمانڈ ایک طرح سے یہی کر رہے تھے ملا یاکوب ہی اور آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے ان کی کچھ آوڈیو پیغام وغیرہ ضرور آتے تھے اور اتنا زیادہ ان کے آوڈیو پیغام کے حوالے سے ایک دب دبا تھا یا ڈسپلن تھا کہ جب وہ پیغام آ گیا ہے تو پھر ہر ایک نے اس پر عمل کرنا ہے مثال کے طور پر ان نے کہا کہ جی کسی گھروں میں نہیں جانا کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کرنی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے تو جو یہ کہتا رہے پھر وہ افغان طالبان کو اس پر ہر سو تعمل کرنا تھا تو یہ آوڈیو صرف ان کا پیغام آتا تھا اب یہ پہلی دفعہ ان کی کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ بلکل نوجوان ہیں ہشاش بہشاش ہیں اور جس طرح لوگ ان سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی بہت خاص ہے اب اس کے علاوہ آپ دیکھئے جو لوگ نظر نہیں آتے تھے ان میں جو بھی بھی اشیدہ ہیں لیکن تصویر میں نے جس طرح کیا سجاج الدین حقانی جو وزیر داخلہ بتایا جا رہے ہیں ان کی ایک تصویر سائیڈ پوز ان کا موجود ہے اس پر بی بی سی نے جو رپورٹ شایع کی ہے کہ کس طرح یہ خبر سامنے آئی اس رپورٹر نے سارا بتایا کس طرح ایک کیسٹ میں اس کو سمگل کیا گیا یا چھپا کر لائیا گیا ایک آڈیو کیسٹ اس وقت ہوا کرتے ہیں اس میں وہ چپ کیمرے کی اور انٹریو کیس طرح کیا جزیرہ کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سلاجدین حقانی جن کے حوالے سے اب افغان طالبان نے احتجاج بھی کہا کہ یہ حقانی خاندان کے کئی لوگوں کو ابھی بلیک لسٹ کیوں کیا گیا ہے یہ تو دوہا معاہدہ جس کے تحت افغانستان سے امریکہ نے نخلا کیا اور افغان طالبان نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں اور فوجیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور کسی کے خلاف نیزی بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے تو پھر امریکہ آن سے نکلا تو اس معاہدے کی بھی خلاف برزی ہے کہ حقانی خاندان کے لوگوں کو بھی بلیک لسٹ میں رکھا ہوا ہے تو سلاجدین حقانی صاحب وہ شخصیت ان کی ایک تصویر ہے مولا عمر میں نے آپ کو بتایا ایک تصویر ان کی موجود ہے مولا حیبت اللہ کی تصویر آگئی ہاں اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ افغان طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد وہ اب منظریں آم پر آ چکے ہیں ان کی بھی سے پہلے کوئی تصویر نہیں تھی ٹوٹر وغیرہ اور سوشل میڈیا آپ کے ذریعے پیغام دیتے تھے انہوں نے آتے ہی دھماکے دار پریس کانفرنس کر دی اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسرار شخصیت کیسے سامنے آئی لیکن سب سے پشیدہ پرسرار بھی کہہ لیں آپ سب سے اہام سب سے زیادہ عقیدت والی شخصیت یہ نوجوان ملہ یعقوب کی ہی ہے اب ملہ عمر کی وجہ سے یہ ہے کیوں؟ دیکھیں ملہ عمر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا یہ تھا کہ جب روس یہاں سے نکلا ملہ عمروں لوگوں میں تھے جو روس کے خلاف نوجوان لڑتے رہے ان میں تھے لیکن اس کے بعد افغانستان کے حالات بڑے تباہ کن ہو گئے جب روس کا یہاں سے انخلا ہوا وارلورٹز بن گئے ہر ایک نے اپنی ملیشیا بنالی آپس میں لڑ رہے ہیں لوگ برے حال میں ہیں عوام مایوس ہیں جنگ سے تنگ آ چکے ہیں برے حال ہیں اس میں یہ نوجوان اٹھے اور ملہ عمر کے ساتھ ملے ملہ عمر نے ان کو لیڈ کیا یہ بلکل کوئی وارلورٹ نہیں تھے کوئی اس طرح سے خاندان نہیں یا یہ اور وہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کوئی اتنا مال اسباب نہیں تھا یہ اپنے اپنے علاقے میں ڈسپلن قائم کرتے چلے گئے اور پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ اور ملتے گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پوری افغانستان پر ان کا کنٹرول ہو گیا یہ امن و امان انہوں نے یقینی بنا دیا تھا معاشی حالات تو ظاہر ہے اب تا رہے لیکن امن و امان بہت زبردست تھا وہاں پر اور انتہائی سادہ اب چونکہ ان کے گھر کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں تصاویری بھی سامنے آ رہی ہیں ملہ عمر کی وہ کس طرح رہتے تھے کتنی سادگی سے رہتے تھے حالانکہ وہ تمام افغان طالبان کو کنٹرول کرتے تھے مگر اتنی سادگی سے اور کوئی ایکوپمنٹ بھی اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے تو امریکہ ان کو ڈھونڈ بھی نہیں سکا لیکن ملہ یعقوب کے پیچھے بھی تھا امریکہ اور اب یہ ان کی نشانی تھے ملہ یعقوب ملہ عمر کے بیٹے تو افغان طالبان نے ان کو بہت ہی بچا کر سبھال کر یعنی کسی کو کوئی پتہ بھی نہ ہو یعنی بہت ہی کم لوگوں ہیں جنہوں نے دیکھا ہو حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی دستار بندی کے حوالے سے تصویر ملہ عمر کو دکھانی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہیں پیار کی وجہ سے میں اپنے مشن سے نٹ جاؤں یعنی پھر یہاں کہ میں بیٹے سے ملنے کے دل کرے میں آگے آ جاؤں اور پھر ظاہر ہے کہ جو معاملہ دوسرے ہیں ازادہ دیا جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ ملہ حبت اللہ خاص شفقت رکھتے ہیں ملہ یعقوب پر اور اپنی یعنی ذاتی طور پر انہوں نے ان کی ٹریننگ کی ہے ان کی تربیت کی ہے کیونکہ یہ سب بانیوں میں سے ہیں جو اب حسن خند ہیں جو کہ وزیراعظم کے عددے پر ہیں بوری وزیراعظم کے وہ جائیں وہ لوگ ان کے ساتھ حبت اللہ جو امیر ہیں ملہ عمر یعنی یہ بانیوں میں سے ہیں جو شروع میں تھے تو اب ان میں نوجوانوں میں سب سے اہم رول اس وقت ملہ یعقوب کا نظر آ رہا ہے اچھے جلدی سے میں آپ کو ایک اور پرسرار شخصیت سراجدین حقانی کا میں بتا دوں جو بی بی سی کا میں نے حوالہ دیا سب سادہ پڑی جنرلی خبر کے انٹرویو جب کرنا چاہا دوزار دس میں الجزیرہ میں وہ ریپورٹر کام کرتے تھے تو انہوں نے پھر جب کوشش کی تو ان کو لے جایا گیا دنوں کے سفر کے بعد وہ کابل سے نکلے اور کئی دن کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ گاؤں بڑا سادہ سا گاؤں اور ادھر ایک بڑا ہی سادہ شخص کوئی یعنی کوئی گارڈ یہ وہ نہیں بڑا ہی عام دھیاتی سا شخص سر پر ٹوپی تھی اور پتا چلا جی یہ ہے جی سراجدین حقانی تو اس پر وہ بڑا ہے کہتے ہیں میں حران ہوا آخر ان سے انٹرویو کا کہا انہوں نے انٹرویو کے لیے ہامی بھر لی لیکن چہرہ سائٹ پر رکھا اور چادر بھی اوڑ لی تو پھر مجھے یہ تھا کہ جب یہ انٹرویو میں نے کر لیا تو اب کہیں پکڑا نہ جاؤں فورسز انٹرنیشنل فورسز نہ پکڑ لیں افغانس کے لوٹی فورسز نہ پکڑ لیں تو اس ڈر سے ایک کیسٹ لی اس وقت کوئی پاکستانی پشتو گلوکارہ تھی ان کی اور اس کے اندر وہ جو کیمرہ تھا اس کی چپ وہ رکھی اور اس طرح سے پھر آ کر پھر آگے تک پہنچائی اور پھر وہ تہلکہ مچ گیا کہ اس راجدن حکانی کا یہ کس طرح سے انٹرویو سامنے آگیا ہے جس کے سر کی قیمت امریکہ نے آج بھی اب تک بھی موجود ہے یہ سمجھے کہ پانچ لاکھ ڈالر سے بڑھتے بڑھتے ایک کروڑ ڈالر تک جا چکی ہے اور ایک کروڑ ڈالر تک اب بھی ان کے سر قیمت لگائی ہوئی ہے امریکہ نے آپ اندازہ لگائی ہے تو ایسی شخصیت ہیں اسی طرح مللہ یعقوب تو اب وہ سامنے آئے ہیں تو یقیناً افغان طالبان نے سمجھتے ہیں کہ پوری طرح سے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے اور اب وہ ظاہر ہے کہ ان کی حفاظت تو کریں گے لیکن اب وہ آپ کو حکومت سازی کے اندر اب حکامات کے اندر بلکل وہ نظر آئیں گے مللہ یعقوب اور بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کا کانفیڈنس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ان کو اب اس طرح سے خطرات نہیں ہیں کہ ضرور یہ موجود ہے کہ امریکہ کسی وقت دھوکہ کر سکتا ہے اور ڈرون کے ذریعے ان کی کسی لڈیشپ کو نشانہ بنا سکتا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ کچھ سن کو چھوشنے سے زونگی امریکہ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس طرح مللہ یعقوب جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو پتا لگ جائے گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں عام ہو جائے گی تصویر سب پہچاننے لگ جائیں گے تو اگر کسی لئے ان کو نشانہ بنایا تو پھر افغان طالبان اس کو چھوڑیں گے نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ